اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیج نمبر سیونٹی سیون پیج نمبر ستہتر عنوان ہے بندے کی خود مختاری بندے کی خود مختاری کوشش کرتے ہیں اس موضوع کو مکمل کرنے کی آج کے درس میں شیخ لکھ رہے ہیں انسان اپنے عامال میں خود مختار ہے اور اسی کے سبب یعنی اس کی خود مختاری کے سبب ہی انہیں ثواب ملتا اور عذاب ہوتا ہے یعنی انسان خود مختار ہے مطلب کیا ہوا وہ مجبور نہیں ہے وہ مجبور نہیں ہے خود مختار ہے اور خود مختار ہے اسی لئے اس کو اس عمل کے کرنے پر سواب ملتا ہے یعنی اچھے کاموں کے کرنے پر نیکیوں کے کرنے پر سواب ملتا ہے اور عذاب ہوتا ہے یعنی رب کی نافرمانیاں کرنے پر گناہ کرنے پر اس کو عذاب ملتا ہے کیونکہ اس نے اپنے اختیار سے کیا اپنی مشیط سے کیا یہی مطلب ہے نا پھر آگے بتا رہے ہیں نیک عامال اللہ کی رضا مندی اب یہاں سے دوسری چیز شروع ہو جا رہی ارادہ کی تقسیم کے تعلق سے چونکہ شیخ بہت ساری چیزوں کو جمع کر لی ہیں اور تو ہم یہاں پر پہلے جو پہلی لائن ہے اس پر تھوڑا سو رکھتے ہیں شیخ نے کہا انسان اپنے آمال میں خود مختار ہے خود مختار ہے کا مطلب سمجھے ہیں سب لوگ انسان کو اس کو اختیار ہے کرنے نہ کرنے کا صلاح ادا کرنے کا اس کو اختیار ہے صلاح اختیار کرے نہ اختیار کرے یہ اس کو اختیار ہے کوئی فورس نہیں کر رہا ہے روزہ رکھنے کا اس کو اختیار ہے چاہے تو رکھے چاہے تو نہ رکھے حج استطاعت کے بعد حج کرنے کا اس کو اختیار ہے چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے زکاة ادا کرنے نفلی صدقات کرنے کا اس کو اختیار ہے چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے یعنی تمام عمال پر اس کو اختیار ہے مجبور نہیں کیا گیا اس کو فورسلی اس کو کوئی مجبور نہیں کرنا ہے کہ آپ یہ کرو کرنے نہ کرنے کا اس کو اختیار ہے یہ مطلب ہے خود مختار ہونے کا یہ مطلب ہے خود مختار ہونے کا اور اس محفوم میں یہ بہت ساری آیت ہیں جیسے وَحَدَيْنَهُن نَجْدَيْن جیس میں اللہ نے کہا وَحَدَيْنَهُن نَجْدَيْن ہم نے اس کو دونوں راستے خیر کے راستے کی بھی اور شر کے راستے کی بھی اس کو ہدایت کر دی اب اس کے بعد وہ مجبور نہیں رہ گیا چاہے تو خیر کا راستہ اختیار کرے چاہے تو شر کا راستہ اختیار کرنے اور دوسری ایک آیت سارے سورہ انسان یا دہر کی ہوگی اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ اِمَّا شَاکِرَ وَا اِمَّا کَفُورَ کیا مطلب ہے ہم نے اس کو راستے کی رہنمائی کر دی راستہ ہم نے اس کو بتلا دیا اب اس کو اختیار ہے اِمَّا شَاکِرَ وَا اِمَّا کَفُورَ یا تو شکر گزار بنے یا تو ناشکرہ بنے یا تو ناشکرہ بنے یہ سورہ انسان یا سورہ دہر کی آیت نمبر تین ہے اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ اِمَّا شَاکِرَ وَا اِمَّا کَفُورَ مجبور نہیں ہے اور سے نہیں کیا جار اس کو خیر کرنے پر یا شر کرنے پر اختیار ہے یہ محوم ہے جو شیخ نے کہا انسان اپنے آمال میں خود مختار ہے اور دوسری آج جو بتایا وہ بھی غالباً تیسرے میں پارے کی یہ دو آیتیں بہت اہم ہیں کہ انسان کو اختیار ہے مجبور نہیں ہے یہ کام کرنے پر انسان مجبور نہیں ہے اور بھی بہت آیت کچھ آیت علماء ذکر کرتے ہیں جیسے دن آیتوں میں مشیعت کی بات کہی گئی دن آیتوں میں مشیعت کی بات کہی گئی کہ انسان کو مشیعت ہے اختیار ہے فَمَنْ شَا فَلْيُومِنْ وَمَنْ شَا فَلْيَقْفُورَ جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے مجبور نہیں کیا گیا ایمان لانے پر یا مجبور نہیں کیا گیا کفر کرنے پر یہ مشیعت ہے جس سے پتا کیا جلتا ہے کہ انسان خود مختار ہے انسان کو اختیار ہے یہ کرنے خیر کرنے یا نہ کرنے کا شر کرنے یا شر کو چھوڑنے کا یہ مطلب خود مختاری کا یہ بات سوالی میں آئی متعدد دلیلیں علماء ذکر کرتے ہیں جن میں سے کچھ دلیلیں آپ کو بتائی گئی یعنی خود مختار ہے اس کا اپوزیر کیا ہوا کہ انسان مجبور نہیں ہے انسان مجبور نہیں ہے یہ کام کرنے پر جیسے دوسری کچھ مخلوقات مجبور ہیں جیسے جمادات کو لے لیجئے نمازات کو لے لیجئے ان کو اللہ نے جس کام پر مکلف کر دیا وہ اس کام پر لگے رہتے ہیں جیسے جمادات ہیں نباتات ہیں اور رب کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں ملائکہ رب کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں ان کو اور رب کی نافرمانی کرتے ہی نہیں نہ تو کر سکتے ہیں ان کے سامنے آپشن نہیں ہے لَا يَاسُونَ اللَّهَ مَا آمَارَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ یہ آپشن انسو جن کو ہے یہ آپشن کرنے نہ کرنے کا آپشن اور اختیار کن کو ہے انسان خود مختار ہے یہ چیز واضح ہے البتہ کچھ چیزوں میں علماء کہتے ہیں کہ انسان خود مختار نہیں ہے کچھ چیزوں میں انسان خود مختار نہیں ہے جیسے انسان کب پیدا ہوا کہاں پیدا ہوگا اس کا رنگ کیسا ہوگا چھوٹا ہوگا بڑا ہوگا پست قد ہوگا ان ساری چیزوں میں انسان کو اختیار نہیں ہے انسان کی موت کہاں آئے گی کیسے اس کی موت ہوگی ان ساری چیزوں میں انسان کا کچھ بھی اختیار نہیں ہے یا اسی طرح انسان بیمار کب ہو جائے گا اس میں بھی انسان کو اختیار نہیں ہے انسان کا کچھ بھی اختیار نہیں ہے اس لئے ان چیزوں پر جن چیزوں پر انسان کا اختیار نہیں ہے ان چیزوں پر کوئی جزا یا سزا یا ثواب یا عذاب نہیں ہے سمجھا ہے یہ نقطہ اس کو شرک نے ذکر نہیں کیا ہے یہ اضافہ میں کرنا انسان اپنے عامال کی ادائیگی میں خود مختار ہے اس کی دلیلیں بتائی گئیں خود مختار ہے مطمئن کی انسان مجبور نہیں ہے اس کو مجبور نہیں کیا گیا البتہ کچھ چیزوں پر انسان کا اختیار نہیں جیسے انسان کی ولادت کا مسئلہ انسان کی وفات کا مسئلہ انسان چھوٹا ہے پست قد ہے لمبا ہے اس کا کلر کیا ہے یہ ساری چیزیں انسان کے اختیار سے باہر ہیں اس لئے ان چیزوں پر جو چیزیں انسان کے اختیار سے باہر ہیں ان چیزوں پر انسان کو کوئی کوئی پکڑنے اس پر انسان کا مواخذہ نہیں ہوگا انسان کالا ہے انسان گورا ہے انسان کہاں پیدا ہوا مکہ میں پیدا ہوا ہند میں پیدا ہوا اس کی وفات کا ہوئی ہے مکہ میں ہوئی مدینہ میں ہوئی ہند میں ہوئی اس پر اس کا کچھ بھی مواخذہ نہیں ہے مواخذہ کن چیزوں پر ہے جن چیزوں پر اس کو اختیار ہے جن چیزوں پر اس کو اختیار ہے اور اس نے خیر کے بجا شر کو اختیار کیا سمجھ رہے نا مواخضہ کاؤں ہوگا جن چیزوں میں انسان کو اختیار ہے اور اس کو اختیار تھا خیر اختیار کرے یا شر اختیار کرے اس نے خیر کو چھوڑ کر شر کو اختیار کیا تو وہاں پر کیا ہوگا مواخضہ ہوگا وہاں پر وہ ماخوض ہوگا وہاں پر اس کو جزا کے بجائے سزا ملے گی اور اگر خیر کرتا ہے تو وہاں پر اس کو سوا ملے گا واضح ہے یہ نکتہ واضح ہے انسان خود مختار ہے کچھ چیزوں میں انسان خود مختار نے جو چیزیں بتائی گئے اس لئے شرک نے کہا اسی کے سبب یعنی کیونکہ خود مختار ہے خود مختار ہونے کے ناتے اس نے خیر کو اختیار کیا تو اسے کیا ملے گا سواب ملے گا شرک نے کہا اسے سواب ملتا ہے اور اگر خیر کو اختیار نہیں کیا خود مختار ہے وشر کو اختیار کیا تو کیا ہوگا اور اسے عذاب ہوتا ہے شرک نے کہا اور اسی کے سبب انہیں سواب ملتا ہے اور عذاب ہوتا ہے ثواب کم ملے گا خیر کو اختیار کیا رب کی فرما برداری کو اختیار کیا عذاب کب ہوگا جب وہ خیر کے بجاہ شر کو اختیار کیا رب کی اطاعت کے بجاہ رب کی نافرمانی کو اختیار کیا اس کے بعد پھر ارادہ سے مطالق کچھ چیزیں بتا رہے ہیں دو چیزیں پہلے شک کے الفاظ ایک مطلب پڑھتے ہیں نیک آمال اللہ کی رضا مندی اور محبت سے ہوتے ہیں اب انسان سے جو نیک آمال سرزد ہوتے ہیں جو نیکیاں انسان کرتا ہے جو کارے خیر کرتا ہے ان کو اللہ پسند کرتا ہے اللہ کی رضا اور اللہ کی محبت یہ دونے لفظ زیاد رکھی عربی میں بھی یہی دو الفاظ علماء ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا اور اللہ کی محبت اور جو برے آمال ہیں جو نافرمانیاں ہیں کس طرم طرح کے نافرمانیاں ہیں کفر ہو شرک ہو بیدات ہو معاصیت ہو فسوق ہو اسیان ہو چھوٹی چھوٹی نافرمانی یہ ساری کہنے کیا ہیں سب آمال بد میں ہیں یہ کہہ اس کی رضا اور محبت سے نہیں یعنی اللہ کی رضا اور محبت سے نہیں ہوتے یہاں پر جو یہاں کا لفظ ہے اصل میں شیخ کی کتاب اللہ فاخر ذائر اللہ بادی کی یہ فارسی میں تھی تو اس کا ترجمہ ہوا یہاں یہاں پر مناسب نہیں لگتا ہے یہاں بلکی ہونا چاہئے پٹ مطبع جو برے آمال ہیں وہ اللہ کی رضا اور محبت سے نہیں ہوتے بلکی اس کے ارادے سے ہوتے یہاں پر یہاں کی تابر یہاں درست نہیں لگ رہی دیکھنے آپ لوگ نا یہاں کا مطبع کیا ہوتا ہے یا تو میں چاہ پیوں گا یا تو کافی پیوں گا یا تو پانی پیوں گا یا تو دودھ پیوں گا یہاں ایسا نہیں ہے یہاں کہنے کی جو نیک آمال اللہ کے رضا اور محبت سے ہوتے ہیں اور جو برے آمال کیا وہ رضا اور محبت سے نہیں ہوتے بلکہ صرف اس کے ارادے سے ہوتے تو یہاں پر یہاں مناسب نہیں لگتا بلکہ ہونا چاہئے یہاں پر کیا ہونا چاہیے بلکہ ہونا چاہئے اس چیز کو تھوڑا سا سمجھئے یہ اللہ کے ارادے سے مطالق چیز ہیں یہ تقدیر سے مطالق چیز ہیں اس میں کئی چیزوں کو شیخ نے یہاں پر ذکر کیا ہے اس میں اللہ کا ارادہ اور اسی ارادے کی تقسیم اور نصوص کے مطابق اس کی تفریق اور تقسیم کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں سے گلتیاں ہوئیں اور جو لوگ گمراہ ہوئے اسی تقسیم کو اور اسی تفریق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ان میں سے یہ ہے کہ ارادہ کی دو قسمیں ارادہ کی دو قسمیں ارادہ کونیا قدریہ ارادہ کونیا قدریہ اس کو ملک دیتا ہوں اور دوسرا ارادہ شرعیہ دینیا پہلی کیسے میں کیا بتائی گئی ارادہ کونیا قدریہ دوسری ارادہ شرعیہ دینیا دوسری ارادہ موسیقا 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 کے معنی میں ہے کس معنی میں ہے مشیط کے معنی میں ہے یعنی اس میں محبت اور رضا کا کوئی پہلو نہیں ہے ایک چیز ہونی تھی ہو گئی ایک چیز کا رب نے حکم دیا ہو گئی اب اس چیز کو رب پسند کرتا ہے رب اس چیز سے راضی ہوتا ہے وہ دوسری باز ہے ٹھیک ہے دوسری چیز بتائیں ارادہ شرعی یا دینیا یہ کس معنی میں ہے یعنی اس ارادے سے جو چیز ہوگی اس چیز کو رب پسند کرتا ہے اس چیز سے اللہ راضی ہوتا ہے سمجھ گئے نا ابھی کچھ ایک ایک آیت لیتے ہیں اور دونوں میں فرق کیا ہے سمجھنے کے خوش کرتے ہیں ایک 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 مثال سے ارادہ کونیا قدریہ کی مثال جو عمل علماء نے ذکر کی ہے اِنَّمَا أَمْرُهُ اِذَا أَرَادَ شَيَّنْ اَنْ يَقُولَ لَهُ کُنْ فَيَقُونَ اللہ جب کسی معاملہ کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں کن ہو جا تو فَيَقُونَ وہ چیز ہو جاتی ہے تیہاں ارادہ کونیا اور ایک دوسری چیز یہ کونیا قدریہ اس کا تعلق اومن خلق سے ہوتا ہے پیدائش سے ہوتا ہے یہ چیز ہونا ہے ہو جاتی ہے اللہ جب کسی چیز کو کرنے کا ارادہ کرتے ہیں یعنی کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتے ہیں کیا کہتے ہیں کن فَيَقُونَ اللہ کا آرڈر ہوتا ہے ہو جا اور ایک ہی مرتبہ کے آرڈر بار بار کہنے کے ضرورت نہیں ہے دوسری آجام مطلب بار بار کہنے کے ضرورت نہیں ہے ایک مرتبہ کا آرڈر کافی ہے ایک مرتبہ کا آرڈر کافی ہے اللہ نے کہا اِنَّمَا أَمْرُهُ اِذَا عَرَادَ شَيْئًا جب اللہ کسی چیز کو کرنے کا ارادہ کرتے ہیں کوئی چیز کرنا چاہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کن فَيَقُونَ یہاں ارادہ کیا ہے ارادہ کونیا قدریہ ہے وہ چیزیں جن کا تعلق خلق سے جن کا تعلق پیدائش سے جن کا تعلق کرییشن سے ہے جن میں کوئی شرعی معاملہ نہیں ہے جن کے ساتھ کوئی شرعی چیز نہیں جلوی ہوئے جیسے صلاة کے چیز ہے کوئی نماز کے یا توحید کے عبادت کے زکاة کے اور دوسری چیز ارادہ شرعیہ دینیا اس کے کیا بتایا کہ محبت اور رضا کے معنی میں اس کی ایک آسان مثال جو علماء ذکر کرتے ہیں سیام کے پس منظر میں جو آئے تھے پلانے تخفیب کی بات کی مسافر کے اور مریض جن کے لئے رخصت ہے اس پس منظر میں اللہ نے کہا یورید اللہ بکم اليوسر اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے تنگی نہیں چاہتا مشکل نہیں چاہتا یورید اللہ بکم اليوسر یہاں پر ارادہ کیا ہے شرعیہ دینیا ہے ارادہ یہاں پر کیا ہے شرعیہ دینیا جو کس معنی میں ہوگا اللہ پسند کرتا ہے اللہ راضی ہوتا اس بات سے اللہ اس بات سے راضی ہوتا ہے کہ بندوں کے ساتھ آسانی کی جائے سختی نہ کی جائے اور آپ اس نائے سے دیکھیں گے تو پوری کی پوری شریعت یہ آسانی پر ڈیپنڈ ہے سختی کا پہلو نہیں سختی کا پہلو نہیں ہے بلکہ ایک حدیث اس مفہوم کی وضاحت کرتی ہے اکثر حدیث کی کتابوں میں جو دین میں سختی کرے گا تو دین اس پر غالب آئے گا تو مفہوم کیا ہے دین میں عمومی طور پر آسانی ہے تو شرعیہ دینیا ایک اس مفہوم میں ایک اس معنی میں ہے محبت کے معنی میں رضا کے معنی میں یعنی وہ ارادہ جس ارادے کو اللہ پسند کرتا ہے جس عمل سے اللہ راضی ہوتا ہے وہ کونیاں قدریہ والا نہیں ہے کونیاں قدریہ والا تو خلقت سے متعلق ہے مشیط سے متعلق وہ چیز ہو کر رہے گی جو شرعیہ دینیاں ہے وہ محبت اور رضا سے متعلق ہے وہ شریعت سے متعلق ہے اللہ اس چیز کو پسند کرتا ہے اب وہ چیز ہوگی یا نہیں وہ تفریق جو دونوں ارادے میں جو فرق ہے اس پر ہم گفتوں کرتے ہیں یہ دونوں چیز سمجھ میں آئی مثال جو ایک ایک آج ذکری کی گئی اب دونوں میں فرق دونوں ارادوں میں فرق جو ارادہ کونیاں قدریہ ہے اس کا عقو اس کا واقع ہونا اس کا صادر ہونا لازم ہے ارادہ کونیاں کا عقو اس کا عقو پذیر ہونا اس کا وجود میں آنا یہ لازم ہے کیونکہ اللہ نے کیا کہا کن فیقون کن فیقون اللہ جس چیز کا عمر دیں گے او چیز ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ اس چیز کا عقو نہ ہو سمجھ رہے نا جو اللہ نے کہا کن فیقون تو ارادہ کونیاں قدریہ اس کا عقو واجب اور ضروری ہے کیا شرعیہ میں بھی ایسا ہے ارادہ شرعیہ دینیاں اس کا عقو ضروری نہیں ہے ارادہ شرعیہ دینیاں اس کا عقو ضروری نہیں ہے یہ واقعی بھی ہو سکتا ہے وجود پذیر بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے سمجھیں نکتے کو یعنی ارادہ کونیا قدریہ اس کا واقع ہونا اس کا وقوع پذیر ہونا اس کا وجود میں آنا یہ واجب اور ضروری ہے کیونکہ کن فیقون البتہ ارادہ شرعیہ دینیا میں اس کا وقوع اس کا وجود میں آنا یہ ضروری نہیں وقوع پذیر بھی ہو سکتی وجود میں آ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی آ سکتا یہ پہلا فرق سمجھ میں آیا کچھ اچھکال ہے تو بتائیے نہ پھر اگلے فرق پر آتے ہیں یہ تفریق بہت ساری چیزوں میں چونکہ ارادہی پر یہ تفریق کتابہ میں بھی ملے گی یہ تفریق حکمے میں بھی ملے گی آپ نے حکم کہا ہے نا یہ تفریق قضا میں بھی ملے گی یہ تفریق عمرے میں بھی ملے گی بہت ساری چیزیں یہی چیزیں ایک جگہ سمجھ لیں گے تمام جگہوں پر کافی دوسرا فرق ارادہ شرعیہ جو ہے اس کو اللہ پسند کرتا ہے اس سے اللہ راضی ہوتا ہے جو ارادہ شرعیہ ہے اس کو اللہ پسند کرتا ہے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے اس لئے وہاں محبت اور رضا کے معنی میں بتایا گیا البتہ جو ارادہ کونیہ ہے وہ ضرور نہیں کہ اللہ اس کو پسند کرے بعد ایسی چیزیں جن کو اللہ پسند کرتا ہے بعد ایسی چیزیں جن کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے تو شرعیہ میں کیا ہے شرعیہ ایسی چیزیں ہیں وہ ایسے ارادے ہیں جن کو اللہ پسند کرتا ہے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے کونیہ میں یہ چیز نہیں ہے کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جن کو اللہ پسند کرتا ہے کچھ ایسی چیزیں بھی جن کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے لیکن وہ کوپذیر ہوتی ہیں یہ دوسرا سنجھ میں آیا یہ دوسرا نکتہ آپ شرعیہ کا جو لکھا گیا محبت اور رضا کے معنی میں اس سے آپ سمجھ لیں گے شریعہ سے شروع کیا دوسرا دوسرا فرق جو بتا جا رہا ہے نا پہلے شریعہ کو آپ بیان کریں گے تو کونیا آٹومیٹک سمجھ میں آتا ہے ہاں ہاں اور کونیا نہیں پسند نہیں کرتا پسند بھی کرتا وہ نہیں بھی کرتا ہے می بھی ہو سکتا اللہ پسند بھی کرتا ہو سکتا نہیں بھی پسند کرتا ہو جیسے کونیا کے بارے پہلے فرق بتایا گیا کہ اس کا واقع ہونا واجب اور ضروری ہے شریعہ واقع بھی ہو سکتا نہیں بھی واقع ہو سکتا ہے نہیں کیسے بار سے آزادی کر رہے ہیں ہاں کرنے نہ کرنے کا اختیار ہے کرنے نہ کرنے کا اختیار ہے کونیا میں نہیں ہے کونیا میں اختیار اور آپشن نہیں ہے تیسرا فرق وہ بھی لفظ ہی سے سمجھا جا رہا ہے جو کونیا کہا دوسرے کو شریعہ کہا کونیا کا تعلق کون سے ہے خلق سے کریشن سے تقدیر سے ہم نے کیا لفظ دیا اس کو کونیا کا دریعہ لفظ کوئی دیکھ لیگے اس کا تعلق کائنات سے کائنات کی خلکت سے کائنات کی کریشن سے ہے کائنات کی تقدیر سے اس لئے اس میں اختیار نہیں اس میں آپشن نہیں اللہ نے حکم دیا سورج کو تو نکل لیا حکم دیا چاند کو تو نکل لیا حکم دیا ہوا کو تو ہوا چل لیا حکم دیا بارش کو تو نکل لیا اس میں نہ کرنے کا آپشن ہے ہی نہیں شریعہ کیا ہے اس کا تعلق شریعی امور سے ارادہ شریعہ دینیاں اس کا تعلق شریعی امور سے اس کا تعلق دینی امور سے یہ دو فرق جو شروع کے جو دو فرق بتائے گئے یہ علماء ذکر کرتے ہیں تفصیلی طور پر یہ تین فرق بتا گیا ان فرق میں کچھ پوچھنا ہے تاکہ پھر ایک مثال سے ہم ان تین ان دونوں دو مثالوں کو سمجھنے کوشش کرتے ہیں کونیا قدریا جی ہاں 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 وہ شریعت دینیاں میں آگا شریعت دینیاں میں وہ کبھی کبھی مشکل ہوتا ہے کہ اس آیت کو کس پر فٹ کرنا اس کو اگر آپ چاہتے ہیں تو تفسیر میں ابن عسیمیر رحمت اللہ علیہ کے جو تفسیر ہے عربی میں ترجوہ سمجھ سے بھی نہیں ہوا اس کا مکمل قرآن کی تفسیر نہیں ہے ابن عسیمیر رحمت اللہ علیہ کی منتخبات کی ہے لیکن جتنا بھی یہ خاص طور پر عقدی امور اور جو اللہ کی معرفت سے متعلق توحید اور رقیدے سے متعلق آیتوں کی بڑی اچھی شرح ہے بلکہ اس طرح شرح اور کسی تفسیر میں نہیں حقیقت میں نہیں ملتی ہے ابن عسیمیر رحمت اللہ علیہ کی جو تفسیر ہے مکمل نہیں ہے تمام آیتوں کی تفسیر نہیں ہے لیکن ہاں اس طرح کی چیزیں آتی ہیں ارادہ کی باس ہے عقیدے کی مباعث آئے عبادت کی بات آگئی قضا قدرک کی بات آگئی تو ان آیتوں کی تفسیر جس طرح شرح ابن عسیمیر رحمت اللہ علیہ کرتے ہیں اس طرح آپ دوسری بہت ساری تفاصل میں وہ چیزیں نہیں ملیں گی یہ کی سمجھ بھائی قونیا قدریا کی تعریف مثال اس میں فرق اب یہ مثال سب کو فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کس چیز میں قونیا قدریا دونوں پائے جا رہے ہیں کس چیز میں صرف قونیا پائے جا رہے ہیں کس چیز میں صرف شرحیا پائے جا رہے ہیں اس کو میں لکھتا ہوں بورٹ پر تاکی واضح لیں اس کو میں لکھتا ہے ایمان المومن ایمان کافیل کفر کافیل یہ تینوں چیزوں کو سمجھنے کوشش کرتے ہیں کرنے limb سے فض دلیلیں بہت ساری ہے bekommen ہاں ایمان مومن اللہ لیا ایرادہ کہ مومن ایمان لائے اور مومن ایمان لے آیا یہ کیا ہوگی کونیا قدریہ ہوگی یا شریعہ دینیا ہوگی یا دونوں ہوگی مومن بندے کا ایمان لانا ہمارا آپ کا ایمان لانا رسول اللہ کا ایمان لانا ملائکہ کا ایمان لانا اگر صدیق کا ایمان لانا عائشہ و رفسہ کا ایمان لانا یہ کیا ہوگی کونیا قدریہ ہوگی یا شریعہ دینیا ہوگی یا دونوں دونوں ایک ایک لفظ لیا میں نے ایماند المومن مومن کا ایمان لان یہ کونیا بھی ہے کونیا کس ہے کیونکہ یہ چیز واقع ہوئی مسیح کے واقعی اللہ کے ارادے کے بگر کوئی چیز دنیا میں واقع نہیں ہو سکتا چاہے خیر ہو یا شر ہو چاہے مومن کا ایمان لانا یا کافر کا کفر کرنا مومن کا نماز پڑنا کافر کا کفر کرنا ایک شرابی کا شراب پینا غلط کام کرنے والے غلط کام کرنا یہ اللہ کے ارادے کے بگر واقع نہیں ہو سکتا تو یہ کونیا شریعہ پیسے والے ایماند المومن کیونکہ ایمان ایسی چیز ہے جس کو رہا پسند کٹا ہو سرک ایماند المومن ہر مومن کا ایمان لانا اسول اللہ کا ایمان لانا عمر صدیق کا ایمان لانا عمر فاروق کا ایمان لانا عثمال غنی کا ایمان لانا علی مرتضہ کا ایمان لانا آئیشہ حقصہ فاتمہ کا ایمان لانا یہ کیا ہو جائے گا کونیا اور شریعہ یعنی دونوں آج ابھی ایماند کافر کافر بھی ایمان لاتا کافر ایمان نہیں لاتا کافر ایمان لاتا تو مومن ہو جائے کافر کا ایمان لانا یا اللہ کا ارادہ یہ کیا ہوگا سوچئے سوچئے تو انیہ نے بتایا کہ اس کا حقوق ضروری ہے یا ایمان کا افر کافر کا ایمان لانا ابو جہل کا ایمان لانا ابو لہب کا ایمان لانا حد کی زمانے کے بہت سارے آدھا اسلام ان کا ایمان لانا او ایمان نہیں لائے شریع شریعہ ہو رہا ہے شریعہ کی ہو رہا ہے تافر کا ایمان لانا یا ایسا کام اس کو اللہ پسند کرتا اس سے اللہ راضی ہوتا لیکن یہ چیز واقع نہیں واقع ہو چیز کیا ہو جاتا کونیا اسی لئے گومن کا ایمان لانا اس میں کیا بتایا آپ کو کونیا شریعہ دون تافر کا ایمان لانا ابو جہل کا ایمان لانا ابو لہب کا ایمان لانا آج کے دمانے میں جو آدھا ہے اسلام ان کے ایمان لانے لانا اور ایمان لائے بگر انتقال کر دیا ہے وہ کیا ہوگا شرعیہ وہ ارادہ شرعیہ ہے ان کے ایمان لانے کے اس عمل کو اللہ پسند کرتا ہے لیکن وہ ایمان نہیں لائے اس لیے قونیاں قدریہ نہیں ہوا صرف شرعیہ تھی ہے ایمان لانے لائے بگر انتقال کر دیا ہے وہ سوال بہت ہاں اس پڑھ لیتے ہیں دو تین سوالات آتے ہیں جس میں ایک سوال یہ بھی آپ کا یہ مکمل کر کے پھر اس سوال کافر کا کفر کرنا کونیاں یہ کفر کر ہی رہا ہے کافر کا کفر کرنا جو لوگ بھی آج 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 ہے اسلام ایمان نہیں لائے کفر کرنے یہ چیز کونیاں ہے کیوں کونیاں یہ چیز اللہ کے ارادے سے واقع ہو رہے ہیں شریعہ یا پر ہم کیوں نہیں کہہ رہے یا لکھ رہے اللہ کفر کو پسند نہیں کرتا یہاں پر ہم کونیاں کیوں نہیں لکھے کافر کا ایمان لانا کونیاں ہوتا تو چیز واقع ہے کونیاں میں نے ایک چیز فرق میں ایک چیز بتایا ہے کہ کونیاں کا حقوق کونیاں میں ایک فرق میں ایک چیز بتایا ہے کونیاں جس کا حقوق واجب اور ضروری کمپلسری ہے وہ واقع ہو کر رہے اللہ نے آرڈر دیا اسی لیے بتایا کہ جو شیخ نے آج مستقل شروع کی کہ یہ خود مختار ہے آسمان کی طرح سورج کی طرح چاند کی طرح جماعت کی طرح نباتات کی طرح انسان مجبور نہیں ہے سورج مجبور ہے نکلنے پر چاند مجبور ہے نکلنے پر ہوا مجبور ہے چلنے پر بارش مجبور ہے نکلنے پر کیونکہ اوہ کونی نظام ہے وہ کونی نظام مسئوت ختم ہوگا یا ختم ہو جائے گا نظام تو بالہ ہو جائے گا جب کیا مطلب ہے جس نماؤن شکت کا دے جس نماؤن پترت казахم موسیقی جس چیز کو آیت کا ترجمہ ہے وہاں ارادہ ہے نہیں ارادہ نہیں آیت کا جیسا جس چیز کو پسند کرتا ہم اس کی جیسے پر لگا دیئے آیت کا پسمندر کے ایک دوسری آج ہے یہ رسول کی مخالفت کرنے والے جو رسول کی مخالفت کرتے ہیں ہدایت واضح ہونے کے بعد اور مومنین کے راستے کے علاوہ دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں اللہ نے کہا نواللہی ماتواللہ جس راستے پر ہو گئے اسی راستے پر ہم لگا دیتے ہیں اور جو دوسرا بڑی سزا بتائی جاری ہے انسلہی جہنم وساط مسیرہ البتہ ایک چیز چونکہ ہم منحج کے ادبار سے یا قرآن حدیث کو فالو کرنے کے بعد سے جب جب اس طرح کی مومنین کی بات آتی ہے یا خیر امت کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے کون مراد ہوتے ہیں جہاں عمومی مسلمانوں کے جماعت کو پکرنے کی بات کہی گئی ہے ان میں سب سے اہم سب سے افضل جو خیر امت تھے جو سب سے افضل تھے ان یعنی صحابہ کرام کے راستے کو اپنانے کی بات بکے گئی ساتھ میں وَيَدْ طَبِعِ غَيْرَ سَبِعِ لِلْمُؤْمِنِينَ اس نقطوں کو بہت سے لوگ فراموش کر جاتے ہیں مومنین کے راستے ہیں یعنی ہمارا اور آپ کا راستہ اختیار کریں اور صحابہ کرام کا راستے کو چھوڑ دیں جو چودہ سے چوالیس میں چودہ سے بیس میں تیرہ سو بیس میں بارہ سو میں گیارہ سو صدی میں دسویں صدی میں جو مومنین ہیں ان کے راستے کو اختیار کریں اور جو نبی کی تربیت یا آفتہ مومنین تھے ان کے راستے کو چھوڑ دیں تو جہاں جہاں بھی ایمان کی بات آئی اہل ایمان کی بات آئی مومنین کی بات آئی وہاں ہم اور آپ مراد ہوں یا نہ ہوں لیکن صحابہ کرام سب سے پہلے مراد ہوں گے خنتم خیر امہ کہا گیا تو ہم اور آپ بعد میں مراد ہوں گے لیکن صحابہ کرام پہلے اور ضرور مراد ہوں گے کیونکہ نزول قرآن کے وقت وہ خیر امت موجود تھے اور ہم یا قیامت تک آنے والے جو اہل ایمان وہ بعد میں داخل ہوں گے تو جہاں جہاں بھی اس طرح کی بات آئی ہے تو ایمان کی اہل ایمان کی فضیلت کی وہاں سب سے پہلے صحابہ کرام مراد ہوں گے ہاں جیسے صرفات یہاں کہ انام کی بات آپ نے بلکہ میں نے بعض لوگوں اس کا کہا کہ رافضی اس آید اس کیس کو اگر سمجھ جائے تو صرفات یہاں بھی نہ پڑھیں اس آیت سے بھی ابو بکر صدیق کی صدیق امت کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کیسے صدیق امت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت ثابت ہوتی کیسے ہاں جن لوگوں پر یہ نام کیا گیا وہ کون لوگ ہیں ہاں وہ سورہ سورہ نیسا یا کس کی آیا مینن نبیین وصدیقین 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 چار طرح لوگ ہیں نبین تمام نبی صدیقین صدیقین کے راستے پر صدیق سب سے بڑے صدیق کون ہیں امت کے عبو بکر صدیق یعنی ان ڈائریکٹ طور پر یا دوسرے لفظوں میں عبو بکر صدیق کے راستے پر چلنے کا ہم سوال کرتے ہیں صدیق الفاتحہ میں یہ ان ڈائریکٹ مفہوم ہے ہم نماز میں سوال کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں عبو بکر صدیق کے راستے پر چلا اللہ ہمیں تمام انبیاء کرام کے راستے پر چلا تمام شہدہ امت کے راستے پر چلا جو بھی شہید ہوئے اگر مطلب ریکارڈنگ ہے اس لئے میں وہ چیز نہیں بولوں گا آف لین بتا سکتا ہوں بعد میں اس پر گفتو کریں گے ابھی جواب کا دوسرا سوال تھا کیا نام ہے ایمان ایمان القافر اس میں یہ ایک سوال آتا ہے اس طرح کی چیزوں میں کہ کیا ہم اللہ اس لئے کفر القافر یا ایمان القافر تو کیا اللہ کی ملکیت میں ایسی چیزوں کا عقو ہوتا جو اللہ نہیں چاہتا یہ سوال اس تفریق کو نہ سمجھنے پر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ اس تفریق کو سمجھتے ہیں کونیا قدریہ شریعہ دنیا تو ہم کہتے ہیں ہاں ایسی چیزوں کا عقو ہوتا ہے رب کی رب کی کائنات میں رب کی مخلوقات میں جن چیزوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے لیکن رب کی مشیعت سے وہ بھی ہوتا ہے وہ بھی رب کی مشیعت سے ہوتا ہے ابلیس کا ایمان نہ لانا ہے کافروں کا کفر کرنا ہے یہ رب کی ارادے سے ہوتا ہے رب کی مشیعت سے ہوتا ہے لیکن رب ان کو نہیں پسند نہیں کرتا رب ان سے راضی نہیں ہوتا ہے اوہنا دوسرے لوگ جو اس فرق کو نہیں سمجھتے وہ کہتے ہیں کہ کفر کی چیز ہے معصیت کی چیز رب کی نافرمانی کی چیز ہے رب کی ارادے سے نہیں ہوتی ہم کیا کہتے ہیں نہیں رب کے ارادے سے ہم ارادے کی دو قسم میں کرتے ہیں اور اس لئے ہم کہتے ہیں وَلَا يَقُونُ فِي مُلْكِ إِلَّا مَا يُرِيد رب کی ملکیت میں رب کی کائنات میں انہی چیزوں کا اقوپذیر ہوتا جو رب جن چیزوں کا ارادہ کرتا ہے رب کی کائنات میں رب کی دنیا میں رب کی مخلوقات میں رب کے ارادے کے بغیر کوئی چیز اقوپذیر ہوئی نہیں سکتی بڑی سے بڑی چیز چھوٹی سے چھوٹی چیز درخت کا پتہ سمندر کا کترہ پہاڑ کا کوئی معمولی سے معمولی زرہ یا سہرہ کا معمولی سے معمولی زرے کی حرکت بھی رب کے ارادے کے بغیر نہیں ہو سکتی اب یہاں پر ہم تفریق کرتے ہیں ان چیزوں نصوص کو جمع کر کے کہ کافر کا کفر کرنا یہ بھی رب کے ارادے سے ہو رہا ہے لیکن وہ ارادہ مشیط کے معنی میں اس کافر کے کفر کے عمل کو رب پسند نہیں کرتا لیکن رب کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو یہ تفریق بہت ضروری ہے اس لئے ہم کہتے ہیں رب کے کائنات میں رب کے ملک میں رب کے ارادے کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی اور رب کی جلال رب کی عظمت رب کی جلال اس بات سے پاک ہے کہ اللہ کی ملکیت میں کوئی ایسی چیز ہو جس میں رب کا ارادہ نہ ہو اگر آپ کہتے ہیں ایسا کہ کیا کفر رب کے ارادے کے بغیر ہو رہا ہے نوزباللہ نہیں ہم کہتے ہیں کفر بھی جو ہو رہا ہے جو معاصیت ہو رہی جو نہ فرمانی وہ بھی رب کے ارادے سے ہو رہی ہے لیکن وہ کیسا ارادہ ہے مشیعت کے معنی اس ارادے کو رب پسند نہیں کرتا ہے لیکن جتنی چیزیں جو چیز بھی ہو رہی ہیں قطرے کی حرکت ضررے کی حرکت درخت کی حرکت معمولی سے معمولی چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی حرکت وہ ساری کی اچازے چاہے خیر ہو یا شر ایمان ہو یا کفر اور وہ رب کے ارادے سے ہو رہی ہے پھر ہم تفریق کریں گے اچھی چیزیں ارادے شرعیہ دینیاں ہیں اور جو شر ہیں وہ صرف کونیاں قدری ہیں اگر 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 اسی لئے جو شاک کی جو گفتگو تھی وہیں سے شروع ہوئی تھی انسان مختار ہے انسان کو اگر اگر اور پھر اس چیز کو بتایا گیا آپ کو کہ وہ اختیار کیسا ہے اکثر چیزوں میں اختیار ہیں کچھ چیزوں میں انسان کے اختیار نہیں اور جن چیزوں پر انسان کو اختیار نہیں ان چیزوں پر انسان کا مواخذہ بھی نہیں ان چیزوں پر انسان کا مواخذہ بھی نہیں ابھی کوئی چیز ہے اس میں ارادہ کے بارے میں نہیں اس میں کیا بتایا گیا میبی میبی لائک میبی ڈس لائک پسند بھی کرتا نہیں بھی ہو سکتا پسند بھی کرتا ہو سکتا نہ بھی پسند کرتا دونوں چیزیں اس لئے کیا بتایا گیا آپ کو کہ ہو سکتا پسند بھی کرتا ہو سکتا نہیں بھی پسند کرتا شریعہ میں کہ اللہ اس کو پسند ہی کرتا ہے اس طرح کونیاں بتایا کہ وہ ہو کر رہے گا شریعہ میں ہو سکتا ہو بھی نہ بھی ہو شریعہ میں دوسرا فرق بتایا گیا کہ اللہ اس کو پسند ہی کرتا ہے کونیاں میں ہو سکتا اللہ پسند کرتا ہو سکتا اللہ نہ پسند کرتا اور اس لئے یہ مثال بتائے گی مومن کا ایمان اس میں دونوں چیزیں آگئیں کونیاں بھی شرعیہ بھی اور اس کے بعد کافر کا ایمان یہ صرف شرعیہ ہے کافر کا کفر یہ صرف کونیاں اگر اس تفریق کو نہیں سمجھتے تو بہت سارے اختلاف اور بہت سارے غلط چیزیں اور شبہات لازم آتی ہیں اور نصوص کو جمع کر کے سلف نے جو منحج اپنایا ہے اسی چیزوں میں سلامتی اور نجات ہے ابھی اس میں ایک اور چیز ہے شیخ کہہ رہے ہیں یہ ارادے سے متعلق تھی شیخ کہہ رہے ہیں نیکیوں پر سواب اور گناہوں پر عذاب دینا اس کا عدل ہے اس شیخ کے الفاظ ہیں نیکیوں پر سواب اور گناہوں پر عذاب دینا اس کا عدل ہے یہ ایک کی یہاں پر شیخ سے چھوٹ گئی ہے یا اس چیز کا اضافہ کہنے تو زیادہ بہتر ہے نیکی پر سواب اور گناہوں پر عذاب اور یہاں پر صرف شیخ نے عدل کا تذکرہ کیا اومن علماء دو چیزوں کا تذکرہ کرتے ایک ہے عدل اور ایک ہے کس کو معلوم ہے فضل ایک لفظ ہے عدل اللہ جس کو عذاب میں مبتلا کیا اللہ جس کو جہنم میں ڈال دیا وہ اللہ کا کیا ہے عدل ہے اللہ نے جس کو جنت دی انام دیا اکرام سے نوازا اور سب سے بڑا انام اکرام جنت ہے تو کیا ہوا رب کا فضل ہے تو یہ ہمیشہ یہ دو چیزوں کو جمع کرنا چاہئے رب کا فضل اور رب کا عدل اللہ نے جس کو جنت میں ڈالا تو یہ رب کا فضل ہے فضل ہے فضل و کرم ہے جو ایک حدیث میں آپ سنے ہوں گے جس میں اللہ سننے کہا جنت میں کوئی اپنے عمل عوض عمل کے بدلے عمل پر ڈیپنڈ ہو کر نہیں جا سکتا صاحب اکرام نے پوچھا اللہ کے سلاب بھی نہیں آپ نے کہا اللہ مجھے اپنے رحم و کرم سے دھاپ لے تو علماء کیا کہتے ہیں یہ فضل اور عدل جنت کا داخلہ انام اکرام کا حصول یہ رب کے فضل پر ڈیپنڈ ہے اور جہنم میں اللہ نے جس کو ڈالا یہ اللہ نے اس پر ظلم نہیں کیا کیونکہ ہاں پر کیا لفظ استعمال کیا عدل عدل کا اپوزٹ کیا ہے اللہ نے جس پر کیا کہتے ہیں جس کو جہنم میں ڈالا جس کو عذاب میں مختلع عذاب کیا اللہ نے اس پر ظلم نہیں کیا یہ اللہ نے کیا کیا عدل اس点 ہے آپ قرآن میں گور کریں گے جن قوموں پر عذاب آیا عذاب کا تذکرہ اس کے بعد اس مفہوم کے آیتیں آتی ہیں کہ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا تمہارا اب ظالم نہیں ہے اس مفہوم کے آیتیں آتی ہیں اقوام کے حلاکت یا ان کو بربادی کے بعد اس مفہوم کے آیتیں آتی ہیں جس میں اللہ کی ذات سے ظلم کی نفی کی گئی کیوں کہ اللہ عادل ہے اللہ ظلم نہیں کرتا اللہ عادل ہے اللہ ظلم نہیں کرتا اللہ نے کسی کو عذاب دیا تو یہ اللہ کا عدل ہے اور کسی کو سواب دیا جنت اس کا ٹھکانہ بنائے یہ اللہ کا فضل ہے تو یہ دو لفظ کو یہاں پر یاد کرنا چاہے اور یہ اس پر کسی طرح سے واجب نہیں اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہوتی اللہ ہے اللہ ہے کہ خود اپنے آپ پر واجب کر لی تو اس کی مرزی جیسے یہاں پر قاتب اعلیٰ نفسی رحمہ اپنے نفس پر رحمت کو اللہ نے واجب کر لیا اور آیت بتا ہے آپ کو آیت جو ہے سورہ نام کے آیت نمبر بار ہے کاتبہ علا نفسی رحمہ اللہ نے اپنے نفس پر رحمت کو واجب کر لیا اور دوسری آیت کیا تھی آیت نمبر 54 سورہ نام کی کاتبہ ربکم علا نفسی رحمہ جو آیت یہاں 28 ہے 28 نہیں ہے کاتبہ ربکم علا نفسی رحمہ یا اسی طرح جو ایک حدیث جس میں آپ نے کہا حق اللہ یادل عباد حق العباد علاللہ بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ بندوں کا حق اللہ پر علماء کہتے ہیں اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہوتی اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہوتی اللہ پر کوئی واجب کر نہیں سکتا اللہ کی اللہ اپنے سے خود سے اپنی ذات پر کوئی چیز واجب کر لے کوئی چیز اپنے لیلک دے جیسے اللہ نے لیلک دیا اپنے ذات پر کہ اس کی رحمت اس کے غزب پر غالب ہے حدیث خودسی میں پڑھے ہوں گے اِنَّا رحمتی سبقت غزبی یا بعد اِنَّا رحمتی غلبت غزبی کہیں کہیں سبقت کہیں کہیں غلبت قلب سے تو شیخ کوئی کہیں کہ اس پر اللہ پر کسی کی طرف سے کوئی چیز واجب نہیں ہوتی خود اپنے آپ پر واجب کر لی تو اس کی مرضی پھر یہ سورہ نام کی آیتیں شیخ نے دکھ رکھی کہیں چنانچہ متعدد آیات اور حدیث اس پر دلالت کرتی ہیں جیسا کہ حدیث بتایا جس میں آپ نے سوال کر کے پوچھا تھا پھر شیخ ایک لفظ کریں تکلیف کا اعتبار اقل تمیز اور بلوگ پر کوئی چیز کوئی انسان مکلف کف ہوگا اس کے لیے یہ چیزیں بیان کریں انسان آقل ہو آقل ہو مطلب وہ مجنون نہ ہو تمیز ہو یعنی اس کے اندر تمیز ہو یعنی بچپنا نہ ہو اور پھر دوسرا لفظ استعمال کیا بلوگ یعنی بلوغت کی عمر کو پہنچ گیا ہو چھوٹا نہ ہو اور یہ چیز ایک حدیث میں بیان کر گئی جس کو روفی القلم والے دی شادہ اکثر لوگ جانتے ہوں گے تین لوگ جو مکلف نہیں ہیں تین لوگ جو مکلف نہیں ہیں روفی القلم ونسلاسا اس حدیث کی تقریب کیلئے دیکھیں ان بتاتے ہیں روفی القلم ونسلاس تین لوگ ہیں یہ سمجھے جو شیخ نے ذکر اس کی دلیل ہوئی حدیث ہے کیونکہ شیخ کی جو کتاب اللہم فاخر ظاہر علاہ بادی کی دلائل بہت زیادہ ذکر نہ کر کے دلائل کا خلاصہ ہے دلائل بہت زیادہ ذکر نہ کر کے دلائل کا خلاصہ ہے کس کو ملی ہو حدیث روفی القلم ونسلاس اس میں تیکھ سونے والا دوسرا ایک چھوٹا بچہ دوسرا مجنون یہ لوگ مکلف نہیں ہیں قلم ان سے اٹھا لیا گیا یعنی جس کو کہتے ہیں آسان اسطلاح میں کہ یہ مرفول قلم ہے ابو دعوت کسی کا نمبر بتائیے ابو دعوت کا نمبر بتائیے ابو دعوت کا ابو دعوت کا نمبر بتائیے باپ بتائیے کتاب کا نام باپ کا نام بتائیے ابو دعوت میں جو آر بی والا نمبر 4398 ہے آر بی والا جو نمبر ہے 4398 ہے آر بی والا جو نمبر ہے آر بی والا جو نمبر ہے ہاں 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 رکیے اصل دیکھئے ایک کی ساتھ آپ مطابع اور شاہد یہ فرق ہو رہا ہے مطابع کا مطابع یہ ہوتا ہے کہ وہ حدیث اسی صحابی سے مر بھی ہو اور شاہد کا مطابع کیا ہوتا ہے وہ حدیث دوسرے صحابی سے تو وہ حدیث اس کی شاہد ہو گئی یہ ماہ عشاء کے لئے ابن عباس سے بھی مر بھی ہے اور علی رضی اللہ انہوں سے آپ جو ابو دعوت کی ڈبل 403 بتا رہے ہیں ابو دعوت میں یہ علی رضی اللہ انہوں کی حدیث ہے برابر برابر یہ مطابع اور شاہد کا فرق ہے تو جو اممہ عشاء کے حدیث ہے وہ ابو دعوت میں 4398 ہے کتاب الحدود میں اسی طرح نصائی میں ہے کتاب الطلاق میں مسلم دحمد میں ہے دارمی میں ہے مفہوم کے حدیث کا تیرمیزی میں بھی ہے 1,4,2,3 تیرمیزی میں علی رضی اللہ انہوں نے حدیث ہے برابر پھر ابن ماجہ میں بھی ہے مفہوم حدیث کا بتا کے پھر درست کو رکھتے ہیں ہی پر مفہوم کے حدیث کا بتائیے جس کو مرپول کلم کہتے ہیں یعنی ان کا مواخذہ نہیں ہوگا وہ مکلف نہیں ہے سور بکرا کے اخیر کی جوایت ہے جو بتایا کہ اللہ طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں کرتا کیا لفظ ہو بتائیے لا یقلف اللہ و نفسا لا اصا یہی اومن یہی لفظ سور بکرا کے اخیر کا علماء یاد کرتے ہیں اور بھی اس مفہوم کے اور بھی بہت سے آرہی آتے ہیں اور بھی کئی آیت ہیں لیکن یہ لفظ برا جامل لا یقلف اللہ و نفسا اللہ اصا اور بھی اس مفہوم کی کئی آیت ہیں ایک تو نائم سونے والا دوسرا مجنون تیسرا بچہ جب تک بالکنا تو شیخ نے یہی کہا کہ اللہ کسی کو اس سے تکلیف سے زیادہ کا مکلف نہیں کرتا اور یہ لوگ جب تک مکلف نہیں ہوئے جب تک ممیز نہیں ہوئے جب تک یہ جو بھی عمل کرتے ہیں اس پر ان کا مواخذہ نہیں ہوگا خلاص اقلام جو شیخ نے ہیڈنگ قائم کی تھی انسان کیا ہے انسان خود مختار ہے بندے کی خود مختار ہے اور شیخ نے جو نتیجہ قائم کیا کہ خود مختار ہے اسی لیے اس کے عمل پر اس کو سواب یا سزا ملے گی سواب یا سزا ملے گی سزا یا جزا ملے گی رکھتے ہیں یہ پر سبانک اللہم و بحمدک اشتراللہ علیہ اللہ اسلام علیکم ہمتے لے بھرکتے ہیں